کھلاس ٹویل چپٹر ترٹین پراپرٹیز آف تی ایس این پی بلاک ایلیمنٹس الیکٹرو نیگٹیویٹی الیکٹرو نیگٹیویٹی کے لیے ہم دو ڈیفنیشنز پڑھنے جا رہے ہیں ایک پالنگ کی ڈیفنیشن ہے دوسری ملکن کی ہے پالنگ نے کہا کہ الیکٹرو نیگٹیویٹی جو ہے تو یہ کسی ایلیمنٹ کی وہ ٹینڈینسی ہے کہ جس سے یہ اٹریکٹ کرتا ہے جب دو ایٹمز الیکٹران شیئر کر لیں ایک ایٹم ایک الیکٹران دوسرا ایٹم ایک الیکٹران تو جو الیکٹران پیر بنتا ہے تو ایک ایٹم کتنا اسے اٹریکٹ کرتا ہے یہ پہلے ڈیفنیشن ہے پالنگ کی تو پالنگ کے مطابق پالنگ کی ڈیفنیشن کے مطابق تو پالنگ کی Tendency of an element Tendency of an element To attract a shared pair of electron To attract a shared pair of electron Of electron Pauling نے ایک scale دیا تھا Equation اس نے ایک دی تھی کہ جس میں اس نے فلورین کو سب سے زیادہ electron negativity دی اور وہ value تھی 4 اور پھر اس equation میں فلورین کی electron negativity ڈال کے تو باقی elements کی electron negativity اس نے calculate کی تو دوسری جو definition دی گئی تھی تو وہ ملیکن نے دی ہے ملیکن کی definition electron negativity کی simple ہے زیادہ logical ہے ملیکن نے کہا کہ electron negativity ایٹم کی کوئی بھی ایٹم ہو تو اس کی دو properties ہوتی ہیں ایک کہ آپ اس ایٹم سے الیکٹران remove کرتے ہیں تو اس ایٹم کی ionization energy کتنی ہے یعنی ایٹم سے الیکٹران کا remove کرنا اور پھر اگر نیوٹرل ایٹم میں ایک الیکٹران آتا ہے تو پھر انتالفی چینج کیا ہے یعنی electron affinity کتنی ہے ملیکن نے کہا کہ کسی ایٹم کی electron negativity جو ہوتی ہے تو وہ ionization energy plus electron affinity ان دونوں کو aid کریں two پر divide کر لیں تو یہ جو اس کا average آئے گا تو یہ average جو ہے تو یہ electron negativity کہلاتا ہے سو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس definition کے مطابق جو ہے electron negativity جو ہے تو یہ ہے average of ionization energy and electron affinity سو گویا ہم ایک equation دے سکتے ہیں پالنگ کے لئے کہ electron negativity کسی ایٹم کی جو ہے electron negativity تو یہ اس ایٹم کی ionization energy پلس اس ایٹم کی electron affinity تو دونوں انتالفی changes کو aid کر لیں اور اسے two پر divide کر لیں تو یہ آ جاتی ہے electron negativity یاد رکھے گا کہ مولیکن سکیل پہ جو electron negativity آتی ہے تو وہ تقریبا 2.8 times 2.8 times وہ زیادہ آتی ہے پالنگ کے سکیل سے سو یہ جو values ہیں ان کو پالنگ کے سکیل کے مطابق بنانے کے لیے اس کو 2.8 پہ divide کیا گیا تو اب ہم جو equation use کر سکتے ہیں electron negativity calculate کرنے کے لیے تو وہ کچھ ہوں آئے گی یعنی یہ original equation ہے اور ان values کو پالنگ سکیل کے مطابق لانے کے لیے 2.8 چونکہ یہ جو values ہیں مولیکن کی تو یہ 2.8 times زیادہ آ رہی ہے پالنگ scale کے مطابق تو اس کو 2.8 سے divide کر لیں تو پھر یہ value اس کے ساتھ بالکل match کر جاتی ہے اب ہمارے پاس تیسرے period کے جو elements ہیں ان کی electron negativity کیا ہوگی electron negativity پہ دو factors اثر انداز ہوتے ہیں آپ ان دو factors کو نظر میں رکھئے گا تو along the period trend کو سمجھ دا بہت easy ایک یہ ہے کہ electron negativity جو ہوتی ہے تو یہ depend کرتی ہے nuclear charge پہ یعنی neutrons میں protons کی تعداد کتنی ہے گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ atomic number پہ depend کرتی ہے اور جو دوسر factor ہے atomic size ہے اگر ہم ان factors کی بات کر لیں جو factor effect کرتے ہیں electron negativity کو تو وہ دو ہے ایک ہے atomic number ایک factor atomic number ہے اور دوسرا جو factor ہے تو وہ ہے atomic size یعنی atomic radius آپ لے لیں atomic size اور ان دونوں کے ساتھ relation کیا ہے تو دیکھیں گا کہ electron negativity کا ان کے ساتھ relation کیا بنتا ہے جب atomic number بڑھے گا تو electron negativity بڑھتی ہے because new ness میں proton زیادہ ہو گئے تو outer electron پہ attraction بڑھ گئی اب اگر outer electron shared ہو جائیں گے تو ان پہ attraction زیادہ ہوگی تو electron negativity جو ہے اس کا direct relation کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا inverse جو ہے وہ relation بنتا ہے یہ ہے atomic size تو اب آپ اسے دیکھیں گا کہ left to right جواب جاتے ہیں تو پھر atomic number بڑھتا ہے تو electron negativity بڑھے گی left to right جواب جاتے ہیں تو atomic size decrease رید ہوتا ہے لہٰذا electron negativity بڑھے گی سو اب ہم اگر اسے لکھنا چاہیں مثال کے طور پہ ہم elements لے لیتے ہیں آپ لے لیں different elements ہیں تو ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے for example آپ لے لیں sodium تو یہ ہے sodium اسی پیرڈ میں دوسرا element پہ ہے magnesium next aluminum ہے اور پھر silicon ہے فاس فورس ہے سلفر اور اس کے بعد پھر بنتا ہے glory اور آخر میں ہم لے لیتے ہیں آرگان آرگان کی electron negativity ہم لکھ نہیں سکتے بکہ یہ covalent barnd نہیں بناتا تو اس کو value نہیں دی جا سکتی sodium کی electron negativity بنتی ہے 0.93 لیکن value یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک general trend یاد رکھے گا کہ left to right increase آتا ہے magnesium کی بنتی ہے 1.3 1 تو اگر آپ کو 0.9 یاد ہے تو generally 0.3 0.4 کا increase آتا ہے aluminium کی بنتی ہے 1.61 پھر ہمارے پاس silicon ہے تو یہ ہے 1.90 phosphorus 2.19 ہے sulfur کی بنتی ہے 2.58 2.58 chlorine کی سب سے زیادہ ہے یہ 3.16 اور آرگان کو value نہیں دے سکتے اب اگر آپ پیپر میں لکھیں تو سمپل آپ ان elements کو لکھ لیں گے یہ جو elements ہیں اور آپ نے سمپل arrow بنا دینا ہے کہ left to right جب ہم جاتے ہیں تو electron negativity میں آتا لیکن آرگان آرگان کی بات نہیں ہو رہی صرف chlorine تک ہم بات کر رہے ہیں تو electron negativity جو ہے وہ left to right increase ہوتی ہے اور وہ دو بنیادی factor ہے کہ atomic number بڑھتا ہے یعنی اس کا atomic number آپ جانتے ہیں کہ 11 ہے پھر مگریشم 12 ہے اور یہ بڑھتا جائے گا آخر کار یہ chlorine 17 ہے اور argon 18 ہے تو proton بڑھ رہے ہیں electron negativity بڑھے گی size degrees ہوتا جاتا ہے لہٰذا electron negativity مزید بڑھے گی پیپر میں جب آپ لکھیں گے تو سمپل آپ نے اس طرح کا ایک graph بنا دینا ہے یہاں سے لے کے ایسے ایک graph بنا دیں یہ ہمارے پاس electron negativity اور value جو ہے وہ پالنگ کی ہے پالنگ scale پہ ہم نے یہ values لی ہیں تو خیال لکھئے کہ sodium کی سب سے کم ہے 0.9 almost 1 کہہ سکتے ہیں تو اگر یہ value 1 بنتی ہے اور یہ value آپ کے پاس یہ 3 بنتی ہے تو chlorine کی 3 ہوگی تو خیال لکھئے کہ chlorine کو یہاں سے اوپر نہ لکھے جائیں sodium کو آپ یہاں سے start کرتے ہیں تو اور آپ کے پاس اس طرح کا graph بنے گا یعنی یہ ہے sodium پھر magnesium ہے aluminum ہے silicon phosphorus sulfur اور آخری chlorine ہے تو ہم value کو بھی یہاں چینج کر لیں گے تقریبا یہ 3 تک آتی ہے اور elements تو یہ ہوگئے sodium پھر اس کے بعد magnesium ہے اور اس کے بعد aluminum ہے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں silicon phosphorus sulfur chlorine تو یہ ہے trend and electronegativity